بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 18 سفر 1442 ہجری بمطابق 5 اکتوبر 2020 بروز پیر کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں آدل تنویر سعودی گورنروں کے وقت کی امیرِ قویت سے ملاقات سعودی عرب کے گورنروں کے وقت نے اتوار کے روز امیرِ قویت شیخ نواف الاحمد الجابر السباح سے ملاقات کر کے شیخ سبال احمد کی وفات پہ تازیت کا اظہار کیا سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق گورنر طبوک شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز شہ سلمان کے مشیر خالد بن بندر بن عبدالعزیز کمیشنر جدہ مشعل بن ماجد گورنر احسیر ترکی بن تلال اور گورنر مدینہ منورہ فیصل بن سلمان وقت میں شامل تھے قویت میں متعین سعودی سفیر شہزادہ سلطان بن سعد سعودی قویت نے بھی وقت کی حمراہ امیر قویت سے ملاقات کی امیر قویت سعودی وقت کے استقوال کے لیے شاہی ائرپورٹ پہ موجود تھے سعودی گورنر نے قویتی پارلیمنٹ کی سپیکر مرزوک علی الغانم نیشنل گارڈ کے نائب صدر شیخ مشعل الاحمد الجابر السباح اور دیگر اہدداروں سے ملاقات کی اس پی اے کے مطابق گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر اتوار کو ریاض میں قویتی سفارت خانے بھی پہنچے انہوں نے سفیر قویت شیخ علی الخالد الجابر السباح اور قویتی سفارتکاروں سے شیخ سوال احمد الجابر کی وفات پہ تازیت کی انہوں نے تازیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی کلم بند کیے عمرہ ظاہرین کو ویزے کب جاری ہوں گے تو اس سلسلے میں سعودی عرب کے نائب وزیر حج عبدالفتہ المشات نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ ظاہرین کے لیے ویزوں کا اجراہ بہت جلد ہوگا انہوں نے کہا کہ محدود عمرہ پروگرام کے تیسرے مرحلے سے قبل وزارت صحت کے ساتھ تعاون سے بیرون مملکت سے آنے والوں کے لیے عمرہ ویزے کا طریقہ کار جاری کیا جائے گا الاخباریہ چینل سے گپتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت صحت کے تعاون سے ہی ان ملکوں کی فہرش ترتیب دی جائے گی جہاں کے شہریوں کے لیے عمرہ ویزے جاری ہوں گے عمرہ ظاہرین کی تعداد کا تعاون بھی وزارت صحت سے مل کے کیا جائے گا نائب وزیر حج کا کہنا تھا کہ عمرہ ویزے کا سارا کام اعتمرنا عیب کے ذریعے ہوگا اعتمرنا عیب کا دائرہ عمرہ اجازت ناموں کے اجراہ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مستقبل میں اس عیب کے ذریعے ہی مکہ اور مدینہ میں ہوتل سرور سمیت جملہ خدمات کا تعاون کیا جائے گا نائب وزیر حج نے بتایا کہ اب تک اعتمرنا عیب کے ذریعے عمرہ اور زیارت کے ایک لاکھ چوراسی ہزار اجازت نامیں جاری ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ مرحلہ وار عمرہ ظاہرین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا مکہ کی اننکاسہ مارکیٹ میں بلدیہ کی کار ہوئی سعودی عرب میں مکہ کے المصفلہ محلے کی اننکاسہ مارکیٹ میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تارکین کے خلاف کار ہوئی کی گئی سبق ویب سیٹ کے مطابق المصفلہ بلدیہ کے چیرمین یاسر مکابی نے بتایا کہ اننکاسہ غیر منظم مارکیٹ میں سامان کا لیندین غیر قانونی طریقے سے ہو رہا تھا ریپورٹ ملنے پہ چھاپا مارا گیا کاروائی کے دوران چالیس آرزی دکانوں اور ریڈی فروشوں کا سامان ضبط کر لیا گیا ایک ٹن سبزیاں اور پھل جو انسانی استعمال کے قابل نہیں تھے تلف کر دیا گئے المصفلہ کی بلدیہ کے چیرمین نے وارننگ دی ہے کہ کسی بھی کھلے مقام سڑکوں یا پٹ پاتوں پہ غیر قانونی کاروبار کی اجازت نہیں دی جائے گی کھانے پینے کا ایسا کوئی بھی سامان جس سے متعلق حفظان صحت کے زوابط کی پابندی نہ کی گئی ہو اسے خریدنے یا فروغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلدیہ ٹی میں چوبیس گھنٹے اس قسم کی خلاف ورزیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے وقتاں پا وقتاں چھاپے مار رہی ہیں دوسری طرف المعابدہ بلدیاتی کانسل کے انسپیکٹرز نے غیر قانونی ریڈی والوں پہ چھاپا مار کے انہیں حراست میں لے لیا سات سو کلو گرام قابل استعمال سبزیاں اور پھل ضبط کر کے فلاحی انجمن اکرام کے حوالے کر دیئے یاد رہے کہ مکہ مینسپلٹی کی بلدیاتی کانسلیں ان دنوں غیر قانونی آرزی دکانوں کے خلاف بڑی چھاپا مہم چلائے ہوئے ہیں باہا میں ایک سو پچانوے افراد زہر خورانی کا شکار زہر خورانی یعنی زہریلا کھانا کھانا سعودی عرب کے علاقے باہا کے ریسٹوران میں کھانا کھانے والے ایک سو پچانوے افراد زہر خورانی کا شکار ہوئے ہیں ان میں پانچ بچے بھی شامل ہیں باہا مکمہ صحت کے ترجمان ماجد الشطہ نے بتایا ہے کہ علاقی ایک اسبتال میں ایک سو پچانوے افراد زہر خورانی کا شکار ہو کے علاج کے لیے پہنچے ہیں یہ افراد اس حال کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اس حال یعنی موشن لگنا لوز موشن ترجمان نے بتایا کہ بیس افراد اسبتال میں زہر علاج ہیں جبکہ دیگر کو ابتدائی علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا باہا ریجن میں محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل فہد المجماج نے علاقی ایک اسبتال ایمرجنسی وارڈ اور جنرل وارڈ کا دورہ کیا اور زہر خورانی کا شکار زہر علاج افراد کی خیریت دریاق کی باہا کی کمیشنری علاقی کے باشندے ریسٹوران کے کھانے سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ واقع کی اطلاع ملتے ہی باہا محکمہ صحت نے اسبتال میں ایمرجنسی لگا دی دیگر اسبتالوں کا طبیع عملہ بھی مدد کے لیے بھیج دیا گیا وائرل ویڈیو میں نازیبہ زبان کے استعمال پہ خاتون کے خلاف کاروائی کر لی گئی بہت عرصہ ہو چکا تھا اس سعودی خاتون کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہونا بہت ضروری تھا ہم نے اس پہ بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی پہلے یہ تقریباً اڑائی تین سال کا عرصہ ہے اس کی بے باقیاں اور اس کا جو بولڈ پن ہے وہ بہت زیادہ پاپولر رہا سعودی عرب میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی چلاکی کے ساتھ صرف اتنی شرنگیزی کرتی تھی جو قانون کی گرفت میں اس کو نہ لے کیا ہے لیکن گزرستہ روز ایک ویڈیو جب اس کی وائرل ہوئی تو اس میں اس نے پھر نازیبہ زبان استعمال کی اور بالاخر قانون کے شکنجے میں آگئی وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی وہ ہی بالکل اس کے ساتھ ہوا اس سلسلے میں ریاض پولیس کے معامل ترجمان خالد القردیس نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں نازیبہ زبان اور دشنام ترازی کرنے والی سعودی خاتون کی شناخت ہو چکی ہے سعودی نیوز ایجنسی اس پی اے کے مطابق ترجمان نے بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ویڈیو پہ انفرمیشن کرائم کے انصداد کا قانون لاغو ہوگا یعنی سائبر کرائم کا انفاظ ہوگا بیان میں مزید کہا گیا کہ سیکیورٹی فورس کے ماہرین نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ ویڈیو کلپ کس نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ترجمان کے مطابق ویڈیو شیئر کرنے کی ذمہ دار سعودی خاتون عمر کے چوتھے عشرے میں ہے فوجداری عدالت کے قانون کے مطابق اس کے خلاف چارہ جوئی کی جائے گی پلاسٹک سے بنے پانچ ریال کے نوٹ کا اجراء آج سے ہو چکے ہیں ہم اس پہ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی عادل تنویر شینل پہ یہ ویڈیو کل رات ہم نے اپلوڈ کی ہے اور اس میں ایسے ایسے جینس قسم کے بندے بھی کمنٹ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نوٹ تو بہت عرصے سے چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے ایک دو کو کہا کہ یہ سعودی منیوٹری اتھارٹی سامہ نے کہا ہے کہ یہ نیا نوٹ ہے اور آج سے چل رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کو کیا پتا ہمیں پتا ہے ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں بڑے عصے سے یہ نوٹ استعمال کر رہے ہیں تو میں نے کہا بھئی بلکل آپ ہی کو پتا ہے سعودی حکومت بیچاری کو کیا پتا سعودی اداروں کو کیا پتا آپ چونکہ سعودی عرب میں رہتے ہیں لہٰذا کوئی بھی انفرمیشن ایسی ہو نہیں سکتی جو آپ کو نہ پتا ہو سعودی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کو بھی شاید آپ سے مدد لینی چاہیے کیونکہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو یہ ایک شغلیہ بات بھی آج کی خبروں میں میں نے کر دیا پانچ ریال پہ جو ویڈیو ہیں وہ عادل تنویر چینل پہ موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جازان سرحدی علاقے پہ ہوسیوں کی گولہ باری سعودی عرب میں جازان ریجن کے ایک سرحدی کریے پہ ہوسیوں نے گولہ باری کی ہے محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ دیشتگرد ہوسیوں نے اتوار کو جازان ریجن کی العارضہ کمیشنری کے سرحدی گاؤں پہ گولہ باری کی اکوارڈلٹی فور کے مطابق ہوسیوں کا ایک گولہ گاؤں پہ گرا جس سے ایک گاڑی کو نقصان پہنچا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد الغامدی نے بتایا کہ شہری دفاع کی ٹیم میں اس جگہ پہنچ گئیں جہاں گولہ گرا تھا علاقے کا محاصرہ کر کے کاروائی کی جا رہی ہے یاد رہے کہ ہوسی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے سرحدی علاقے میں مسلسل سرحدی خلاورزی کرتے ہوئے گولے داگے جا رہے ہیں ان خلاورزیوں سے شہریوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں اور آخر پہ بات کرتے ہیں حسب معمول موسم کی تو مکہ سمیت کئی علاقوں میں آج پیر کو بارش کی توقع ہے سعودی محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ پیر کو جازان، اسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی اور گھر چمک کے ساتھ بارش ہوتی رہے گی مدینہ منورہ کے متعدد علاقے بھی غیر مستحکم موسم سے متاثر ہوں گے محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا کہ رات اور صبح مشرقی ریجن کے متعدد علاقوں میں دھند چھائی رہے گی مہرین موسمیات کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں کل سب سے زیادہ درجہ حرارت مدینہ منورہ میں ہوگا چالیس سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت رہے گا سب سے کم درجہ حرارت سترہ سینٹی گریڈ ابہا میں متوقع ہے آج ہیل ویب سائٹ نے بھی اس حوالے سے شہری دفاع کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ سعودی شہریوں اور مقیم گیر ملکیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بدھ تک احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں مملکت کے متعدد علاقوں میں گھر چمکے ساتھ بارش کے قوی امکانات ہیں اسیر جازان باہا اور مکہ مکرمہ میں درمیانے درجہ سے لے کے موصلہ دھار بارش ہوگی اور ہوایں تیز سے لیں گی کئی علاقوں میں موصلہ دھار بارش سے سہلاب کا بھی خطشہ ہے مدینہ منورہ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوگی جازان سے ملنے والی ریپورٹ کے مطابق چھے کمیشنریوں میں اتوار کچھ شام سات بجے تک بارش ہوتی رہی جبکہ مدینہ منورہ میں گرد علود ہوائیں چلتی رہیں مدینہ کی تین کمیشنریوں میں رات نو بجے تک موسم غیر مستحکم ہی رہا تو یہ دیشن نہم خبریں آج کے سعودی نامہ میں آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ